بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے فوٹیج بھی میرے پر ساتھ چکی وہ آپ کے سامنے پیش کٹھو لیکن دوسری جاری عمران خان صاحب کی کال احتجاج کی کال عمران خان صاحب کی کال کے اوپر میاں والی باہر نکل کر آ چکا ہے آپ ویڈیو کے اندر مناظر دیکھ سا کرے ہوں گے لیکن دوسری جاری فیصل آباد کی عوام بھی بھرپور طریقے سے باہر نکل چکی ہے لیکن یہ ایک الہدہ بات ہے کہ فیصل آباد کی پولیس کے اوپر جن پولیس افسرہ نے شیلنگ کی پترا ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس پولیس افسرہ کو فیصل آباد کے عوام نے پکڑ کر اس کی صحیح طریقے سے دھولائی کی تھوڑی سی تفصیلات اور بھی خبروں کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپریمکور پاکستان کے باہر آج جو پوسٹر لگائے گئے کہ بیگم گردی نام منظور اور یہ سیدھا کا سیدھا ایک بہت بڑا حملہ تھا ہے کازی فیال قصص صاحب کی بیوی کے اوپر کہ وہ جس طرح سے احمد اخر صاحب کے بارے میں بہت رکھتی ہیں اہم ترین معاملات ہیں اہم تر دور دور اگاہ کرتا ہوں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں تفصیل کے جانب سب سے پہلے سپریمکور پاکستان کی طرف آجائے سپریمکور پاکستان کے اندر آج کیس رگا تھا آرٹیکل ترے ساٹ اے کے نظر سانی والا پانچ رکنی بنچ چیف جیسے اس کازی فیال قصص صاحب کا ہم خیال بنچ اس کیس کے سبات کر رہا تھا جیسے اور یہاں پر وکیل علی زفر صاحب رشت ہے جو کہ پاکستان تیر کے انصاف کی جانب سے امران حفر صاحب کے وکیل ہے اس کیس کے اندر انہیں کل بات نہیں کرنے دی گئی تھی اور آج انہیں بات کرنے دی گئی تو علی زفر صاحب نے پہلے پہلے بتا دیا کہ قاضی فیال قصص صاحب میرے آج جو دلائل ہوں گے وہ کافی سخت ہوں گے کل بڑا میٹھا میٹھا دلائل دیئے گئے لیکن آج وہ دلائل میٹھے نہیں ہوں گے آج بڑی سخت میرے دلائل ہوں گے اور انہیں ویسے ہی بڑے سخت دلائل دیئے سب سے پہلے انہوں نے بنچ کی پر اعتراض اٹھایا کہ جسٹس ملی بڑا بڑا تماشا لگیا اور تماشا یوں لگا کہ وکیل جو سید مصطفین قازمی صاحب ہے وہ روسترون کے پر آگئے اور جیسے پوچھا کہ آپ کس کی طرف ہے تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان تریک انصاف کی طرف سوئے اچھا میں آپ کو اب بات بتاؤں کہ آپ پھر پوچھیں گے کہ بریسٹرالی زفر کس کی طرف ہے بریسٹرالی زفر عمران خان صاحب کی جانب سے وہاں پر آرگومنٹس دے رہے تھے دلائل دے رہے تھے لیکن دوسری طرف جو یہ سید مصطفین ق قازمی تھے جو آکے روسترون کے پر ہنکی اور قاضی فیضی صاحب کی درمیان کے اندر پخت کلامی ہوئی تالک کلامی اور وہ جو وکیل آئے ہوئے تھے وہ پاکستان تریک انصاف کی جانب سے تھے تو چیف جیسے قاضی فیضی صاحب نے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے انہوں نے جواب دیا مصطفین قازمی صاحب تھے کہ میں پاکستان تریک انصاف کی جانب سے ہوں تو قاضی فیضی صاحب چیف جیسے فرماتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اور یہاں پر سید مصطفین قازمی صاحب نہیں بیٹھے روسترون کے پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب غیر قانونی بنچ ہے یہ سب کیا ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بار کا اسٹیس سے کیا تعلق ہے یہ سید مصطفین قازمی صاحب نے چیف جیسے قاضی فیضی صاحب آپ کو معور کروایا کہ یہ بنچی غیر قانونی ہے اور اس میں یہ سپریم کورٹ بار کا جو صدر آیا ہوا ہے جو وکل آیا ہے اس کے کام کیا ہے مجھے تو بتائیں سپریم کورٹ بار کا اسٹیس سے تعلق کیا ہے بریشترالی زفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے چیف جی چیف جیسے قاضی فیضی صاحب نے کہا کہا کہ اگر یہ نہیں بیٹھتے تو ہم پلیس کو بلاتے ہیں چیف جیسے نے دھمکی دے ڈالی پر اس کے بعد یہ جو قاذمی صاحب جلو نے کہا کہ جی آپ پلیس کو بلالیں اس کیلعہ آپ کیا کر بھی کیا سکتے ہیں تو یہاں پر پھر اس کے بعد چیف جیسے قاضی فیضی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئے اور ہمیں بیزت کریں یہ قاضی فیضی صاحب نے بریشترالی زفر سے مخاطب ہوتے ہو کہا کہ جی آپ بیزتی کر رہے ہماری یہاں پر ہو کیا رہا ہے تو ہم یہ ہرگز برداشت دی کریں گے تو اس کے بعد میں علی زفر صاحب دیکھا کہ میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تو آپ بھی آرام سے سن رہے تھے یہ جواب دیا گیا اس کے بعد یہاں پر مصطفیم کازمی صاحب تھے تمہنے یہ دھمکی بھی دی کہ آپ جو ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا باہر پانچ سو وکل احتجاج کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ فراڈ چیف جسس ہیں تو اس کے بعد چیف جسس قاضی فیلسل صاحب دیکھا کہ جی ان کو باہر نکالیں اور اس کے بعد وکیل مصطفیم کازمی صاحب دیکھا کہ پانچ سو وکیل باہر کرے ہم آپ کو دیکھ لیں گے یہ آج وہ تلخ کلامی اور بحث تھی جو مصطفیم کازمی پاکستان دیرگن صاحب کے وکیل اور چیف جسس قاضی فیلسل صاحب کے درمیان میں ہوئی مصطفیم کازمی صاحب کے بڑے اہمتنی سوالات اٹھائے کہ آتھر جج موجود نہیں ہے کیونکہ اس سے قبل چیف جسس قاضی فیلسل صاحب کا اپتہ فیصلہ موجود ہے کہ کسی بھی کیس کی جب نظر سانی سنی جاتی ہے تو اس کیس کی نظر سانی کے اندر اس بینج کی اندر اس آتھر جج کا ہونا ضروری ہے اگر وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے درموجود ہے جس میں فیصلہ لکھا ہو پیچھے اس جج کا ہونا لازم ہے اور یہاں پر تو جسس ملی بھٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں انکار بھی نہیں کر رہا لیکن میں بیٹھ بھی نہیں رہا جب سے پہلے جب یہ جو آٹیننس لایا ہے کہ اس کے اوپر فلکورٹ نہیں بنایا جاتا میں اس بینج کیسا نہیں بنوں گا اور جسس ملی بھٹر نے انکار بھی نہیں کیا اور کہا کہ میں دستیاب بھی ہوں لیکن اس کے بعد بھی چیف جسس قاضی فیصلہ صاحب دے اور ان کو رون دیتے ہوئے دوسرا یہ غیر کانونی قدم اٹھایا کہ جب پائر رکھ کے سرے پولیسی جلی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تین جج بینج کی تشکیل دیں گے لیکن چیف جسس قاضی فیصلہ صاحب اور جسس امیر الدین خان صاحب دے یہ پانچ رکنی بینج بنا کر اس کیس کی سمات شروع کر دی تو پھر وہ کنا تو سوالہ اٹھائیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے در یہ کیسے غیر کانونی کام ہے تھوڑی سے پوائنٹس ہے کہ جس طرح سے چیف جسس قاضی فیصلہ صاحب دے تین چار دنوں کے اندر جس طرح سے آئین کو رون دا سارے کے سارے سپریم کورٹ کے ججز کو ان کی خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے سب سے پہلا انہوں نے جو غیر کنونی کام کیا وہ یہ ہے کہ قاضی فیصلہ صاحب نے خود ہی کہا کہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر آرڈیننس لایا جاتا ہے تو اس آرڈیننس کو نہ مانا جائے یہ قاضی فیصلہ صاحب کپتہ فیصلہ موجود ہے اور اس حکومت نے اسمبلی کے ہوتے ہوئے یہ بل پاس کرا لیتے یہ قانون پاس کرا لیتے کیونکہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑنا تھا تو اس لئے انہوں نے رات کے تاریخے میں آرڈیننس لاہ کر اور چیف جیسٹس قاضی فیصل صاحب نے اسے بلالکل قبول کر لے کہ جی مجھے منظور ہے منظور ہے منظور ہے یہ سب سے پہلا غیر قانونی کام جس کے اوپر چیف جیسٹس قاضی فیصل صاحب خود یوٹر لے چکے ہیں بہت بڑا دوسرا غیر قانونی کام کے پریکٹس پروسیجر بل کے اندر جب ایک چیز لکھ دی جا چکی ہے کہ تین ججیز یہ فیصلہ کریں گے بنجو کی تشکیل دیں گے لیکن قاضی فیصل صاحب جیسٹس امیر الدین خان صاحب کے ساتھ مل کر نہیں کہ یہ دو ججیز ہے جو کہ آپ تک بنجو کی تشکیل دے رہے ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہے جب آپ کے دوسرے نمبر کے اوپر سینئر ترین جیسٹس منصور علی شاہ صاحب بارحال کہہ چکے ہیں کہ اس آرڈینس کے پر فل کورٹ بلایا جائے تو آپ کیوں نہیں بلاتے یہ دو غیر قانونی کام تیسرا غیر قانونی یہ کام کہ نظر سانی کے اپیل کے اندر آخر جج کا ہونا ضروری ہے جس میں فیصلہ لکھا ہوا ہو وہ ہیں جیسٹس منی بختر صاحب جس نے آرٹیکل ترے ساٹھ ایک حوالے سے جب یہ بینچ تشکیل دیا گیا تھا پانچ رکنی اور تین ججز کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا جیسٹس جمال یا پرچیف جیسٹس جیسٹس منی بختر صاحب تب یہ جو نظر سانی کی اپیل سے پہلے جو آرٹیکل ترے ساٹھ ایوالا معاملہ یہ جیسٹس منی بختر صاحب نے لکھاتا تو وہ آثر ججتیں انہیں بھی نہیں بیٹھنے دے گیا حالانکہ انگی انکار بھی نہیں کیا انہوں نے صرف تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا کہ مجھے جو آرڈینس لائیا گیا اس حکومت کی جانب سے مجھے اپر تحفظات ہے لیکن غیر قانونی کام کرتے ہوئے ملی بختر صاحب کو اڑا کر پھر سے یہاں پر مہین مبھان افتر کو بینج کے اندر شامل کر دیا تو اور جو چار حکومی بینج نے پہلے دن سمات کی وہ بھی غیر قانونی تھا وہ بینج کسی نے تشکیل دیا ہی نہیں تھا یعنی کہ بڑے بڑے غیر قانونی کام جیسٹس قاضی پہلے سے صاحب نے کی ہے چلیں چھوڑے یہ عدلت کے والے سے خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن دوسری جانب آپ آؤ جائیں کہ میاں والی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا جو احتجاج تھا عمران خان صاحب کی کال کے پر وہ بڑے زور و شور سے عوام باہر نکلی ہے اور بغیر لیڈرشپ کے باہر نکلی ہے یہ آپ ویڈیو کے اندر جو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھوں آپ دیکھ سک رہے ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے عمران خان کے لیے یہ عوام روڈوں کے اوپر نکلی ہے اور اس کے اندر کوئی اگر کہے کوئی لیڈرشپ کا بندہ کی اس کے اندر ہمارا کوئی اہم کردار ہے تو یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل جھوٹ ہے مل ہے غلط بات ہے صرف اور صرف عوام عمران خان کی کال کے پر باہر نکلتی ہے دوسری جانب آپ ایک اور مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ فیصلہ بات کے اندر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھڑا کوئی پڑھی ہے ایک پلیس افتران کو کارکنان نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے پھینٹی لگا رہے ہیں اور پھینٹی کیوں لگ رہی ہے جیسے پھینٹی ہی سے لگ رہے کیونکہ اس نے سیدھی گولیاں شیل فائر کیے ہیں عوام کی اوپر سیدھی یہاں پر آنسو گیس کے شیل مارے گئے ربر کی گولیاں کوئی مبینہ توڑا خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ ماری گئی ہیں تو پھر چڑھ دھوڑی عوام پولیس افسار کی اوپر بڑی پھینٹی لگائی اسے بڑی پھینٹی لگی لیکن تیسری جانبہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کے مناظر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو عوام کا جمع غفیر ہے روڈوں کے اوپر عوام نکلی ہیں فیصل آباد کے اندر بڑی بہت بڑی عوام نکلی ہے اب یہ تھی اہم ترین معاملات کہ کس طرح اس فستائیت کے بعد اس ظلم کے بعد بھی عوام باہر نکلے عمران خان کی کال کے اوپر اب یہ دیکھنے والے معاملات ہیں جو آگے آنے والی ڈیٹے وہ ہے چار اکتوبر جمعے کا دن ڈی چوک کے اندر بہت بڑا ہے تجاج اور علیہ مینکنہ پر صاحب اس حوالے سے جلاس بھی طلب کیا ہوا ہے بڑے اہم تنی پیشرفت وہاں پر بھی چل رہی ہے اب یہ دیکھنے والے معاملات ہیں کہ اس وقت پاکستان ترین صاحب کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہیں کچھ تحفظات ہیں اور وہ ڈری ہوئی ہے وہ سہمی ہوئی ہے کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں ہم ابھی تیار نہیں ہوئے ہم تھکے ہوئے یہ ہزار یہ خبریں نکل کر آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ تحفظات رکھے جائے لیکن خان صاحب نہیں مانے عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی دیا اس حوالے سے صدیق جان صاحب نے خبر دی کہ اگر تو چیف جسس خاضی فیض اس حساب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے یہ آئینی عدالت بنا کر اس سے ان کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا اینڈ ہوگا یہ بلکل ایک کہ انہوں نے جو اشارہ دیا وہ یہی ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی موت ہوگی اور عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھیجا کہ دس دن یہ عوام برداشت کر لے ظلم اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پچاس سال برداشت کرنے سے بہتر ہے آپ دس سال اپنے حق کے لئے باہر نکلیں اب یہ دیکھنے ورے معاملات ہیں کہ ڈی چوک کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا پڑا ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی بھی اسلام آباد کے اندر نہ تو دھرنا دے سکتا ہے نہ ان کو احتجاج کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد انہیں گرفتار کے لیا جائے گا اور تین سال قید میں بھی رکھا جائے گا اور کوئی جرمان ہے وہ بھی کیا جائے گا تو اس حوالے سے جو لیڈرشپ ہے وہ سارے کی ساری سہمی ہوئی ہے اسکرم یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رہے ہیں اپتی رہے سے مجھے کمیس کیا گرزوگا کرے لیکن ایک چیز میں ویجل صاحب کے سامنے رکھنا بھول گیا سپریم کوٹا پاکستان کے باہر بھی آپ بہت بڑا وکلا کے احتجاج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وکلا سپریم کوٹا پاکستان کے باہر احتجاج کر رہے تھے گو قاضی گو قاضی کے نعرے لگا رہے تھے اور جو مصطفین قازمی صاحب ہیں انہیں انہی وکلا کے حوالے سے چیز قاضی صاحب کو کہا کہ آپ نکالیں تو آپ کر بھی اور کیا سکتے ہیں ہمارے باہر پانچ سو وکلا موجود ہیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے یہ قاضی صاحب کو یہ جو مصطفین قازمی صاحب تھے پاکستان تریکن صاحب کے وکیل انہیں ایک دھمکی دی تھی تو آپ ویژو دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے وکلا بھی باہر نکل ایکن میڈیا کور مکمل تو اوپر بلیک آؤٹ ہے پاکستان تریکن صاحب کے احتجاج کے حوالے سے بھی چاہے وہ فیصل آباد کے اندر ہو چاہے وہ میاں والی کے اندر ہو چاہے سپریم گوڑ پاکستان کے باہر احتجاج ہو قاضی فیضی صاحب کی خلاف چاہے ان کی بیوی کے جو بینرز ہیں وہ لگائے گئے ہوں آپ کے بیوی کے لئے اپنی رہ سے مجھے کامینٹس کے اندر جو بھائے گئے بھی لگتا کے لئے شکریہ